کتنے ایک بچے کے کتنی بے مڈ لیتے رہے ہو پانچ ہزار پیا دیکھیں یہ درندہ جو ہے یہ پانچ ہزار میں کسی کا لکت جگر ٹھیک ہے جس کو ایک چھوٹے سے بچے کو بندہ پھال کے تو میرے کہنے کا مقصد ہے اس کو بڑھا کرتا ہے اس کے اوپر اپنا خون پرسینہ ساری زندگی اس بچے کے لیے وقف کرتا ہے اور یہ وہ درندہ جو بچوں کو اٹھا کی پانچ پانچ ہزار میں فرخوت کرتا ہے میں نے بڑی بڑی زندگی میں لانتی دیکھیں مکار دیکھیں کمینے دیکھیں زلیل دیکھیں حرامی انسان دیکھیں میں نارملی گالیاں دیتا نہیں لیکن اس بندے کو دیکھ کے میرا دل گالیاں دینے کو کر رہا ہے میرا دل کر رہا ہے یہ بندہ میرے سامنے آئے اور میں اس کے جسم کے اتنے ٹکڑے کروں اتنے ٹوٹے کروں کہ میں شاید الفاظوں میں بتا نہیں سکتا یہ انسان کہنے کو یہ درندہ صفت انسان جو کے شکل سے بڑا شریف اور معصوم لگ رہا ہے یہ گلی میں گبارے بیشتا ہے یہ گلی میں گبارے بیش کے وہاں سے لوگوں کے لختے جگر کو کرنیپ کر کے انہیں آگے پانچ ہزار پے میں بیش دیتا ہے یار پانچ ہزار پے کیا ہوتے ہیں ایک دن کا ایک گھر کا خرچ پانچ ہزار سے زیادہ ہے اور اس گھٹیا انسان کو یہ نہیں پتا یہ پانچ ہزار پے کی خاطر جس کا کروڑوں سے زیادہ قیمتی عربوں خربوں اولاد سے زیادہ قیمتی کیا چیز ہو سکتی ہے ماں باپ کے لیے بینگا فادر میں یہ سمجھتا ہوں کہ باپ مر جاتے اپنی اولاد کو پالتے پالتے ماں مر جاتی اپنی اولاد کو پالتے پالتے اور یہ پانچ ہزار روپے میں ایک بچہ کرنیپ کر کے آگے بیش دیتا ہے اس انسان کی شکل دیکھیں اور اس انسان کی حرکتیں دیکھیں اس طرح کے لوگوں سے خدا کے لیے اپنے بچوں کو بچائیں اپنے بچوں کی حفاظت کریں بچوں پہ نظر رکھیں ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس دور میں ہر انسان درندہ بن چکا ہے ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت خود کرنی ہوگی اور ایسے انسان کو عبرت کا نشان بنانا ہوگا اگر یہ لوگ سزا کو نہیں پہنچیں گے تو لوگ ان کو دیکھ کے زیادہ سے زیادہ جرائم پیشہ ہو جائیں گے میں حکومت وقت سے اپیل کرتا ہوں کہ اس بندے کو ایک ہزار ایک دفعہ فانسی دی جائیں اور اس کو سریعام فانسی دی جائیں اور اس کو فانسی دے کے اس کی لاش چوک میں لٹکائی جائیں تاکہ ہر اس طرح کے جرائم پیشہ بندے کو یہ عبرت حاصل ہو کہ میں نے کسی کے لختے جگر کے ساتھ کچھ نہیں کرنا اللہ تعالیٰ ہر ماباب کی اولاد کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ہر اولاد کے ماباب کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ہے